موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزز ناظرین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے میں آج کی اس نشست میں آپ کا پرتفاق استقبال اور خیر مقدم ہے ناظرین کرام آپ کے سامنے جو موضوع اور جو مقتع اور اس موضوع کا جو شک چل رہا ہے وہ زبان کی آفتوں کا بیان ہے چنانچہ آپ کے سامنے اب تک زبان کی سات آفتیں بیان کی جا چکی ہیں ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان کی آٹھویں آفت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ چکل خوری ہے زبان کی ہلاکتوں اور بربادیوں اور آفتوں میں سے ایک نہایت ہی خطرناک آفت اور ہلاکت اور بربادی چکل خوری ہے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانے کہ چکل خوری کسے کہا جاتا ہے چکل خوری کو عربی زبان میں نمیمہ کہا جاتا ہے نمیمہ جس کا اردو ترجمہ چکل خوری ہے یہ اسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتی تو آپ اس بات کو اس آدمی تک پہنچا دو کسی نے آپ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہ دی تو اس غلط بات کو آپ اس تک پہنچا دو اور کہو کہ فلا تم کو ایسے ایسے کہہ رہا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور تنازع ہو جائے گا اور بات نفرت اور دشمنی تک پہنچ سکتی ہے چکل خوری کو شریعت اسلامیہ نے بہت ہی مضموم فعل قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چکل خوری کی مضمت کرتے ہو فرمایا وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِمْمَحِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ بات مانیے آپ پیروی نہ کیجئے فرما برداری نہ کیجئے آپ ان کی باتوں کے چکر میں نہ آئیے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل ہیں اور نہایت ہی کمینہ اور چگل خور ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر چگل خور کی مضمت کی ہے اور اس کو جو ہے یہاں پر بہت قبیح فعل قرار دیا ہے تو چگل خوری یہ بہت ہی مضموم فعل ہے آپ جانتے ہو ناظرین اکرام آپ کے سامنے یہ بات ہماری گفتگو کے ذمہ میں آ چکی ہے کہ اسلام اس بات کو بہت پسند کرتا ہے اور اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ دو مسلمانوں اور حتیٰ کی دو انسانوں میں امن و امان کا ماہور ہونا چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تنازعہ اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے اختلاف نہیں ہونی چاہیے یہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے ہاں سب لوگ مل کر کے رہیں پیار محبت کے ساتھ رہیں امن و امان کا ماہور قائم رہے شانتی اور جہے امن و شانتی کا پیغام ایک دوسرے کو دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور کریں اس کو اسلام پسند کرتا ہے اس لئے ابھی ماضی میں جلد ہی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام نے جہاں پر جھوٹ کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے وہی پر جھوٹ کی اجازت دی ہے کہ اگر دو لوگوں میں اصلاح کرانی ہے لوگوں کو ملانا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو کیسے اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ ایسی حرکت کرو اور ایسا کام کرو اپنی زبان سے ایسی بات نکالو کہ جس سے دو لوگوں کی بیچ میں دشمنی ہو جائے تو اسلام اس کی مضمت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اشارت فرمایا لا يدخل الجنة نمام جنت میں چکل خور داخل نہیں ہوگا آپ بتائیے کہ اس فعل کی مضمت کے لئے کتنا کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس فعل کے کرنے والے کو جنت سے محروم قرار دیا ہے اور فرمایا جنت میں چکل خور چکل خوری کرنے والا داخل نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذاب قبر کا سبب بھی بتایا ہے چنانچہ بخاری مسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پر ایک قبرستان سے گدر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جب دو قبروں کے پاس پہنچے تو آپ کی سواری بدک پڑی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو ما یعذبان وما یعذبان فی کبیر یہ دو قبر والے عذاب دے جا رہے ہیں اور یہ کوئی بہت مشکل اور بڑے معاملے میں عذاب نہیں دے جا رہے ہیں اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَا يَمْشِ بِالنَّمِيمَةَ ان میں سے ایک جو ہے یہ چگل خوری کرتا تھا تو چگل خوری جہاں یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے چگل خوری وہی پر عذاب قبر کا سبب ہے تو چگل خوری شریعت اسلامیہ میں مضموم ہے اور یہ زبان کی آفتوں میں سے آٹھویں آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے نویں آفت ناظرین کرام عزت و ناموس پر حملہ کرنا اور مسلمان کی تحقیر اور توہین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا کسی کے تقدس پر حملہ کرنا میرے بھائیوں اور نوجوان دوستو یہ جائز نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی ایک شکل غیبت کی شکل میں گدر چکی ہے لیکن ایک عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کہی پر موجود ہے دو چار لوگ وہاں پر موجود ہے اور ایک مجلس لگی ہوئی ہے اس بیچ میں آپ کسی کی کسی برائی کا تذکرہ کرو اور کسی کی عزت پر حملہ کرو اور کہو تم نے ایسا کیا تم نے ویسا کیا اس مجلس کے سامنے اس کی عزت پر کوئی ٹھیس پہنچاؤ اس کی تحقیر کرو اسے کہتے ہیں تو ناموس پر حملہ کرنا آپ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ آدمی کسی کی برائی کا جو تذکرہ کرتا ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت مطلوب ہے اور ممدو ہے اور دو حالتیں مضموم ہیں اور حرام ہیں یعنی ہم جب کسی کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے شراب پیتا ہے ہم نے اس مسلمان بھائی سے ملاقات کی اس کو تنہائی میں لیا اور کہا میرے بھائی آپ شراب پیتے ہو یہ غلط بات ہے آپ نماز نہیں پڑھتے ہو یہ غلط بات ہے آپ ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو یہ بہت اچھی بات ہے یہ خیرخواہی ہے یہ اصلاح کی کوشش ہے کہ آپ مسلمان بھائی کو تنہائی میں لو اور اس کی غلطیوں کو اس کے سامنے بیان کو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے لیکن کسی کی برائی کے تذکرہ کرنے کی دو اور حالتیں ہیں جس میں سے ایک حالت کا تذکرہ ہو گیا ذکر ہو گیا غیبت ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو کسی سے اس کی برائی کا تذکرہ کرو اور دوسری حالت یہ ہے کہ کسی مجلس میں لوگ کے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ کرو تاکہ اس کی بیزدتی ہو اور اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور اس طریقے سے تم اس کے ذلت و ناموز پر حملہ کرو یہ شریعت اسلامیہ میں بلکل جو ہے جایز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی عزت کرتا ہے مسلمان مسلمان کے لئے پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ناظرینِ کرام جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کے لئے یہ نہیں پسند کریں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت بیان فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی نہ پسند کرے جو اپنے پسند کرتا ہے کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ بھری مجلس میں آپ کی بیزتی کی جائے کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مجلس میں آپ کی عزت کو اچھالا جائے آپ کتان اس بات کو پسند نہیں کرو گے اور ہم میں سے کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا تو جب ہم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے کیسے اس بات کو پسند کرتے ہیں اور مومن کو تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ مسلمان بھائی کے لیے آپ اور اچھے اچھے چیزیں پسند کرو گرچہ آپ کو نقصان ہو جائے گرچہ آپ کو خسارہ ہو جائے یعنی آپ خسارے میں پڑ جاؤ آپ نقصانے پڑ جاؤ یہ آپ گوارہ کرلو لیکن مسلمان بھائی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے مسلمان بھائی کے جو ہے عزت و ناموس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے آج نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی صفت کو بیان کرتے ہیں فرمایا قرآن کریم میں وَيُعُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصًا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنی نفسوں پر ترجیح دیتا ہے جب آپ اپنی نفس کے لیے بے عزتی نہیں پسند کرتے ہو تو آپ کو تو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے زیادہ بھلائی چاہینا ہے پھر آپ اس کے لیے کیسے بے عزتی کو پسند کرتے ہو تو عزت و ناموس پر حملہ کرنا یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور یہ چیز بھی بہت عام ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی اس بیماری میں مطلع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جو حدیث ہمارے ساتھ گدر چکی المسلم منسلم المسلمون من لسان ہی ویدی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے آپ کیسے اپنی زبان سے مسلمان محفوظ رہے کی عزت پر حملہ کرتے ہو کیسے اس کی تحقیر کرتے ہو کیسے اس کی توہین کرتے ہو صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلموہو ولا يحقیروہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اس کی تحقیر نہیں کر سکتا ہے اس کی رسوائی نہیں کر سکتا ہے اس کو ظلیل نہیں کر سکتا ہے آپ کیسے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے بھری مجلس میں ظلیل کرتے ہو ناظرین اکرام آپ یاد رکھئے اگر جو ہے زبان کے ذریعے سے ہم ایسے مسلمانوں کی عزت و ناموز پر حملہ کریں گے ایسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو یاد رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں صحیح ترغیب و ترہیب میں اللہ مربانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تصحیح کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے بیان کیا آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے ایک خاتون کا چرچہ کیا جو خاتون ایسی تھی جس کی نماز کا جس کے روزے کا جس کے صدقہ و خیرات کا اور جس کے عمال سالحہ اور عبادت کا بڑا چرچہ تھا بہت نیک خاتون تھی مگر اس کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی تھی اور اپنی زبان سے لوگ کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی لوگ عزت و ناموس پر حملہ کیا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیرہ فیہہیہ فی النار اس خاتون کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے یہ جہنمی عورت ہے آپ سوچئے نماز پڑھنے والی خاتون روزہ رکھنے والی خاتون صدقہ کرنے والی خاتون منفلی عبادت کرنے والی خاتون ایک کمی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے فرمایا کوئی بھلائی نہیں ہے یہ جہنمی عورت ہے ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا یہ خاتون ایسی ہیں جو فرائض کا احتمام کرتی ہیں مگر بہت زیادہ نفلی عبادت کا احتمام نہیں کر پاتی ہیں مگر زبان کے بارے بہت سنجیدہ ہیں اور کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں اپنی کسی کے عزت و ناموس پر حملہ نہیں کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنت میں جانے والی ہے تو اس کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث جو صحیح مسلم میں ہیں عبدالعی بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے پسند کریں اس لئے ضروری ہے اللہ کے نبی سننت یہ فرمایا ہے من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ فی الدنیا والا آخرہ جو مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے گا مسلمان کی عیب پوشی کرے گا مسلمان کی کمیوں کو چھپائے گا مسلمان کی عیب کو چھپائے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب پر پردار آلیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑھو گے اور مسلمانوں کے عیوب کو اس سے مجلسوں میں ذکر کر کے اس کو رسوہ کرو گے یاد رکھو اللہ تعالی تمہارے عیب کے پیچھے پڑھے گا اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑھ جائے گا اللہ تعالی اس کو ذلیل اور رسوہ کر کے چھوڑے گا اگرچہ اپنے گھریں بیٹھا رہے تو ناظرین اکرام یہ نووی آفت زبان کی آفتوں میں سے عزت و ناموس پر حملہ کرنا دسوی آفت زبان کی آفتوں میں سے مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا یہ زبان کی آفتوں میں سے دسوی آفت ہے ہمارے بہت سارے بھائی خاص طور سے آج کے اس ماحول میں ہمارے نوجوان دوست بہت جلدبازی کر جاتے ہیں کسی کو کافر کہنے میں کسی کو مشرق کہنے میں کسی کو جہنمی کہنے میں کسی کو جہہی کہنا منافق کہنے میں ہمارے مسلمان بھائیوں ناظرین اکرام ماں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھو کہ زبان سے کسی کو کافر کہنا اور کسی کو اللہ کا دشمن کہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے اور بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو در رضی اللہ تو روایت کرتے ہیں من دعا رجلا بالکفری او قالا یا عدو اللہ و لیس کذالک الا حر علی جو آدمی کسی پر کفر کا فتوہ لگائے گا جو آدمی کسی کو کافر کہ کر پکارے گا یا کہے یہ اللہ کا دشمن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو یہ جملہ لوٹ کر کے اس کے اوپر آئے گا اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی مضمت فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہو اور وہ کافر حقیقت میں نہیں ہے تو وہ کافر کا جملہ آپ کی طرح لوٹے گا اور آپ کافر ہو جاؤ گے علیہ السلام بللہ اس لئے کسی کو کفر کا فتوہ لگانا کسی کو مشرق قرار دینا کسی کو جہنمی قرار دینا ہاں آپ عام باتیں کیجئے کہ جو شر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ نے اس کے لئے جہنم کو فرس کر دیا ہے مگر خاص طور سے فلا آدمی جہنمی ہے فلا آدمی کافر ہے اس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت دور رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں سے گیارہویں آفت یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی میں سرگوشی کرنا بہت سارے لوگ جو ہے چھپکے چھپکے باتیں کرتے ہیں کس چھپکے باتیں کرتے ہیں میٹنگ گئے کرتے ہیں مشرگوشیاں کرتے ہیں حق کے خلاف توحید کے خلاف سنت کے خلاف اور جو ہے بھلائی کے خلاف خیر کے خلاف شر کو فیلانے کے لئے بدعاق کو فیلانے کے لئے کفر کو فیلانے کے لئے برائیوں کو فیلانے کے لئے یہ سرگوشیاں نہیں ہونی چاہیے یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سرگوشی کرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا یا یالذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجو بالعثم لدوان ومعصیت رسول و تناجو بالبر و تقوی اے مومنوں جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور شرکشی کے کام میں سرگوشی نہ کرو ٹھیک ہے آپ چھپکے چھپکے باتیں کرو کسی سے مشورہ کرو کسی کو تنہائی میں لے کے جو ہے کہنا میں پلاننگ کرو لیکن توحید کو پھیلانے کے لئے پلاننگ کرو توحید کو لوگوں کو بتانے کے لئے پلاننگ کرو حق بات کو نشائے کرنے کے لئے پلاننگ کرو برائی کو روکنے کے لئے پلاننگ کرو یہ نہیں کی جو ہے کہنا میں توحید کو روکنے کے لئے پلاننگ کرو اور شرک کو پھیلانے کے لئے پلاننگ کرو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آئے مومنوں جب تم سرگوشی کرو تو معصیت اور نافرمانی اور شرکشی کی کام میں شرگوشی نہ کرو بلکہ جو ہے بر اور تقوی اور نیکی اور بھلائی کی کام میں شرگوشی کرو اسی طریقے سے اللہ تبارک اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذالک ابتغاء مردات اللہ فصوفا نعطیح اجنا نظیم وہ کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے اکثر سرگوشیوں میں سرگوشی میں کوئی بھرائی نہیں ہے ہاں سرگوشی اچھی بات کب ہے سرگوشی اللہ کے تقرب کا ذریعہ کب ہے اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ کب ہے جب آدمی اچھی بات کا حکم دے بھلائی کرنے کے لئے پلاننگ کرو میٹنگ کرو مجلسے بلاؤ چپکے چپکے مشورے کرو توحید کفلانے کے لئے تو اس میں بھلائی ہے تو یہ گیارہمی آفت ہے زبان کے آفتوں میں سے کی جو ہے آدمی معصیت اور نافرمانی کے کام میں سے گوشی کرے بارہمی آفت زبان کی آفتوں میں سے کسی کے راز کو ظاہر کرنا کسی کی راز کو ظاہر کرنا کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دی آپ اس کو لوگ کے سامنے ظاہر کر دو یہ ایک آفت ہے زبان کی ناظرین اکرام جب بھی کوئی آدمی آپ سے کوئی اپنی راز کی بات کہتا ہے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کوئی اپنے دل کی بات کہتا ہے تو یہ امانت ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا یہ جانتے ہیں ناظرین اکرام بات گدر چکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق ارامت ہے یہ منافق کی نشانی ہے پہچان ہے تو یہ امانت ہوتی ہے اور اس کی دو شکلیں ہیں ایک تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کی راز کو ظاہر کرتے ہیں مال لیجئے مسلمانوں کی کوئی کمیٹی ہوئی کوئی میٹنگ ہوئی ملکی حالات کے مطابق یا جو ہے کیا نام ہے اور دوسرے مسائل کے تعلق سے کوئی مشورہ تھی ہوا ہم میں سے کچھ لوگ جا کر کے غیروں کو وہ مشورہ بتا دیتے ہیں وہ رائے بتا دیتے ہیں وہ فیصلہ بتا دیتے ہیں وہ راز کی بات بتا دیتے ہیں ناظرین کرام بہت خطرنگ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے کہ مسلمانوں کی راز کی باتوں کو آپ غیروں تک پہنچاؤ یا آپ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ اور آپ جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور ابو دعود وغیرہ کی روایت ہے المجالس بالامانہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یا جو میٹنگ ہوا کرتے ہیں اس میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے یہ راز کی بات ہوتی ہے جو مجلس کا صدر ہے جو سیکریٹری ہے جو ذمہ دار ہے جو اس کے جو ہی کرامہ دیدار ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کون سی بات کہنی ہے کون سی بات باہر فیلانی ہے کون سی نہیں فیلانی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں آپ کو اس میں جو ہے اپنے طور سے اس کو فیلانا اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی راز کو ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے انفرادی راز کہ جیسے آپ سے کسی نے کہا اپنی بچی کے تعلق سے کہ میں اپنی بچی کی شادی فلان لڑکے سے کر رہا ہوں مشورہ لیا انہوں نے آپ کے سامنے ادھار کیا یہ راز ہے یہ راز ہے آپ کسی دوسرے سے اس کا تذکرہ نہ کرو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس تعلق سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا واقعہ اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی موقف روایت ہے جابر رضی اللہ تو کہتے ہیں ابو دعوت ترمیزی کی روایت ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات کرے کوئی گفتو کرے پھر وہ چلا جائے تو اس نے جو بات کی ہے وہ تمہارے لئے راز ہے وہ تمہارے لئے امانت ہے اب تم اس کو کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہو آج معاشر سماعت سوسائیٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں کوئی بات جیسے رکھتی ہی نہیں کوئی بات کسی کے بارے میں سنی کسی نے بتایا فرصے جھو در پھیلانا شروع کر دیتے راز کی باتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہے آپ کو یاد ہوگا عمر رضی اللہ کی بیٹی حفظہ جب حفظہ رضی اللہ کی شادی کی بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ابو بکر میری بیٹی سے نکاح کر دو عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد جوہنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے عثمان میری بیٹی سے شادی کر لو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے بعد اللہ کی نبی علیہ السلام نے جب حفظہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تو وہ کہا صدیق رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا اے عمر تم کو شاید ناغوار گزرا ہو چونکہ نبی صلی اللہ عنہ نے حفظہ سے شادی کی بات میرے سامنے رکھی تھی اور آپ کا ارادہ تھا اور یہ نبی صلی اللہ عنہ کی راز تھی میں کہہ نہیں سکتا تھا اس لئے میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا تھا تو راز کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے راز کو ظاہر کرنا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اسی طریقے سے تیرہ ہمیں آفت زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے ایسی بات کہنا جس پر عمل نہ ہو ہم ایسی بات کہیں تقریر کریں نصیحت کریں اور ہم خود اس پر عمل نہ کریں آپ لوگ کو دعوت دو سنت کی آپ لوگ کو دعوت دو توحید کی اور آپ جو ہے بیدات میں مطلع رہو سنت کی مخالفت مطلع رہو تو یہ بھی زبان کی ایک آفت ہے کہ آپ زبان سے ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ صفح میں اشارت فرماتے ہیں اے مومنوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود کرتے نہیں ہو بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے کہ ایسی بات کہو جو خود کرتے نہیں لوگ کو سنت کی طرف دعوت دیتے ہو آپ خود سنت کی مخالفت کرتے ہو لوگ کو جو ہے قرآن کی طرف بلاتے ہو آپ خود قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہو تو یہ باتیں جو ہم کہیں اس پر خود عمل ہونا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے ورنہ یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو جہنم کے مناظر بتائے گئے ان میں سے ایک منظر یہ بتایا گیا جیسا کہ ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو مناظر بتائے گئے اس میں سے کچھ لوگ کی زبانیں آگ کی کہنچی سے کاٹی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کچھ لوگ کی زبانیں آگ کی کہنچی سے کاٹی جا رہی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا منظر ہے یہ کون لوگ ہیں تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ اور تقریر کرنے والے لیکچر دینے والے لوگ ہیں جو خطبہ دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ جنتی کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی اتڑیوں کے ساتھ جہنم میں گھوم رہے ہیں ان کی اتڑیاں جل کر کے اور جہنم میں سزا پا کر کے اور کھولتے ہوئے پانی کو ڈالنے کی وجہ سے نیچے آگئی ہیں جہنم میں گھوم رہے ہیں تو وہ کہیں گے ارے تم یہاں کیسے جہنم میں آگے تم تو بھلی باتوں کا حکم دیتے تھے برائیوں سے روکتے تھے اور تم اچھے چھ باتیں کرتے تھے جہنم میں کیسے آگئے تو کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے لیکن میں برائی سے روکتا تھا اور خود برائی سے نہیں رکتا تھا میں بھلائی کے حکم دیتا تھا اور خود بھلائی سے دور رہتا تھا اس لئے آج جہنم میں میں پڑا ہوا ہوں تو ایسی بات کہنا جو اس پر آپ کا عمل نہیں ہے یہ زبان کے آفتوں میں سے تیرہمی آفت ہے اور یہ تیرہمی آفت اور اس کے بعد جو آفتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے اس میں لیتے ہیں یہ ہماری نشست اس تیرہمی آفت پر مکمل ہو رہی ہے اور اس گزارش اور اپیل کے ساتھ ناظرین کرام نہایت ہی مخلصانہ اور مدبانہ اپیل ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو زبان کی آفتیں آ رہی ہیں صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اوپر نظر سانی کریں اور اپنے گریبان میں جہاں کر کے دیکھیں کہ ہم میں یہ برائیاں پائی تو نہیں جا رہی ہیں ہمارے اندر یہ آفتیں موجود تو نہیں ہیں ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنی اصلاح کریں اور پھر سارے لوگوں کو اس کو بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی ان ساری آفتوں سے محفوظ رکھے اور اسی کے ساتھ ہماری نشست مکمل ہو رہی ہے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اس امیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلی نشست آپ سے ملاقات ہوگی اور بقیہ جو زبان کی آفتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کیا جائے گا ہادہ ما اندی واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلم تسلیم کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ